مگر کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے مرتے ہیں اور نجی پلدہ خان بھی ایک ایسے ہی مرتے کل اندر ہیں جو جانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور لوگوں کے دلوں پر روچ کریں وہ ماں کی دعاوں میں زندہ رہیں گے وہ بہنوں کے سچتوں میں زندہ رہیں گے وہ بیٹیوں کی سسکیوں میں زندہ رہیں گے وہ اپنے ہزاروں ساکھوں کی روح میں زندہ رہیں گے وہ زندہ تھے انہوں نے بتا کہاں میں زندہ ہوں اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو ایسی شان سے رخصت ہوئے کہ لوگ ان کو رہتی دنیا پر یا کرتے ہیں بوردار داریاں مرحوم رجیب اللہ خان باقی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رجیب اللہ خان بھکر کے وہ واحد سیاسی تھے وہ واحد سیاسی جنہوں نے عوام کی جنگ لی جنہوں نے آپ کی جنگ لی آپ کی عزت کی جنگ لی آپ کے احترام کی جنگ لی آپ کے تقدس کی جنگ لی وہ نجیب اللہ خان جنہوں نے اپنا منشور بتانے کے لیے بھکر کو وڈیرہ شاہی سیاست کی تنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے ایک غریف کو ایک غریف کو آباد دینے کے لیے کتنی سخت محنت کی ہے یہ آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ آپ کو اور ہمارا تو محبت کچھتا ہے کیونکہ وہ آپ ہی ہوتے ہیں کہ جب الیکشن آتا ہے تو ٹونگوں پہ کھڑے ہوتے ہو اور بہنوں بیٹیوں کو لے کر آتے ہو بچوں کو لے کر آتے ہو مریضوں کو کندوں پر اٹھا کر آتے ہو ہسپتاروں سے مریض کو دھرو کر آتے ہو کہ کہیں نجیب اللہ خان جائے پہنچو اور نجیب اللہ خان جائے آج میں آپ کے پاس آئے کہ اسی طرح ہمارا ساتھیں نجیب اللہ خان کے مشن کو پھر ویسے ہی بحال کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بغیر ہم کچھ بھی دی آپ کے بغیر ہمارا مقصد ہمارا منشود ہمارا مشن کچھ بھی نہیں آپ ہمارے محسن ہیں اور آپ کے آگے آنکھیں پچھا کر کھڑیں تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے اور نجیب اللہ خان کو پھر سے زندہ کریں کیونکہ نجیب اللہ خان کل بھی زندہ تھے نجیب اللہ خان آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ نجیب اللہ خان ہمیشہ زندہ رہے ہیں اختدام میں میں یہ کہوں گی کہ اے بابا ہم آپ کی یاد کو دل میں سچا کے رکھیں گے ہماری محسن ہیں ہمارے میں محسن вот کیا شکریہ 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 ماشہ اللہ شکریہ